مر گئے ہیں ان کی روحوں کے ایسال سواب کے لیے کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن لیکن اہلِ دیوبند نے ان کو خوب جال میں پھانسا ہے تاکہ ایک خاندان کے ایک فرد کو اچھی طرح سے پوری دنیا کے لوگ عمل کریں اور ان کی روح کو ایسال سواب پہنچتا رہے ایک خاندان کی روح کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ہزاروں کی تعداد میں لاسوں کی تعداد میں لوگوں سے کام کروا رہے ہیں اور اپنا گھڑی پہ بیٹھے ہوئے مفت ہیں ایک خاندان آپ سوچتے ہوں گے اب اس میں خاندان کی کونسی بات آگئی آؤ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اور یہ بھی بڑی کڑوی حقیقت ہے اور یہ تاریخی حوالوں سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خاندان کی بات آئی ہے اس راب سے بھی میں پردہ اٹھاؤں کہ یہ سب تبلیغی جماعت کے جتنے عمرہ ہیں دیوبند کے اندر اور یہاں نظام الدین کے اندر جو بیٹھے ہوئے یہ سب ایک خاندان کے چٹھے بٹھے ہیں اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے گروہ گھنٹالوں کے اندر ذات پات کا بھی اتنا لگ لگاؤ ہے کہ برحمد بھی سرما جائے اس طور ذات پات کی جاہلیت ان کے اندر پڑی ہوئی ہے چرانچہ آج تک آج تک اور جاؤ یہ ربانی کی بڑنی ہے یہ میرا چیلنج ہے آج تک تبلیغی جماعت کا پوری دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ایسا امیر نہیں بنایا گیا ہے جو ان کے خاندان کا نہ ہو آج تک کوئی غیر امیر نہیں بن سکا ہے بلکہ جو بھی بنا ہے ان کے خاندان کا بنا ہے تاریخ اٹھا کے دکھو انہی کے گروپ کا گروپ ملس یعنی علیہ صاحب جو بانی جماعت ہیں انہی کے خاندان کا کوئی کوئی نہ کوئی فرد امیر بنا ہے چنانچہ میں بتاؤں کہ الیاسی گروپ کی ابتداء میں نے بتاتی ہے کہ کہاں سے ہوئی ہے الیاس صاحب کی گروپ یعنی جو تبلیغی جماعت ابنے آپ کو کہتے ہیں ہم انہیں الیاسی گروپ کہیں گے یا تبلیغ ابلیغ نہیں ہے یا صرف فراد ہے یا صرف دنیا کو دھوکہ دینا ہے یا الیاسی گروپ ہے اور ابھی میں بتاتا ہوں دو دو الیاس پیدا ہو چکے ہیں یہ صرف ایک تو مر گئے ایک ابھی زندہ ہے الیاس وہ میں بتاؤں گا ہری پگڑی والا اس کی بھی حقیقت میں لارہا ہوں بھی تو الیاسی گروپ بھی کے آدمی ان کے خاندان کا فرد ہی جماعت تبلیغ کا امیر بنا ہے سنو تاریخ سنو میں آپ کو بتاتا ہوں چنانچہ الیاس صاحب کے باپ حافظ محمد اسماعیل صاحب سے میں نے شروع کیا تھا کہ بنگلے والی مسجد سے وہ اس طرح میواات میں جاتے تھے وہ جب مر گئے تو حافظ محمد الیاس صاحب کے حافظ محمد اسماعیل صاحب کے بڑے بیتے مولوی محمد صاحب گدی نشین ہوئے اور ان کے بعد مولانا الیاس صاحب میواات کے گدی نشین ہوئے امیر بنائے گئے پوری جماعت کے اور مولانا الیاس صاحب کے مرنے کے بعد توجہ میری طرف مولانا الیاس صاحب کے مرنے کے بعد مولانا الیاس صاحب کے بڑے بیتے مولانا محمد یوسف صاحب مولانا محمد یوسف صاحب ان کو امیر جماعت تبلغی جماعت کا بنایا گیا ہے یعنی اب یہ بھی بتا لیں جس طرح مصر کے تختے کے اوپر کوئی بیکتا ہے تو اسے فیرون کہا جاتا ہے کوئی بھی خصوص کا نام کچھ بھی ہو اس کا نام کچھ بھی رہا ہو قیدار ہو پیدار ہو میدار ہو کچھ بھی ہو لیکن جو بھی فیرون کے تختے جو بھی مصر کا پہلے زمانے میں تخت نشی ہوتا تھا اس کو فیرون کہا جاتا تھا اس کا نام کچھ بھی رہا ہو لقب دیا جاتا تھا پیرون ایک لقب اسی طرح سے تبلغی جماعت کے امارت کے اہدے پر اس کے منصف پر جو شخص بھی فائز ہوتا ہے اسے کون سا نام دیا جاتا ہے حضرت جی اسے کیا کہا جاتا ہے حضرت جی حضرت جی کا لقب دیا جاتا ہے تو یہ پورا سنسلہ حضرت جی کا چلتا ہے تو مولانا علیاء صاحب کی وفات کے بعد میں حضرت جی ان کے بڑے بیٹے مولانا محمد یوسف قہم کو بنایا گیا اب آئیے میں بتاؤں دلیل اس کی کیا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس مولانا ابو الحسن صاحب ندوی جو اس وقت زندہ ہیں اور تبلیغی جماعت کے بہت بڑے سرکردہ بھی ہیں چنانچہ یہ ان کی کتاب ہے دینی ہیں حضرت مولانا علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت اس کے اندر تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں آپ کو صرف یہ حوالہ دوں اپنی کتاب کے صفحہ ایک سو تیرانوے ون ہنڈریٹ نائنٹی تھری کے اوپر لکھتے ہیں یہ دیکھیں نائنٹی تھری پہ لکھتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد صبح کی نماز کے بعد بہتے ہوئے آسوں کے درمیان یعنی باب کا انتقال ہو گیا تھا تو مولانا علیاء صاحب کا صبح کی نماز کے بعد بہتے ہوئے آسوں کے درمیان مولوی یسف صاحب کی جانشینی عمل میں آئی اور مولانا کا امامہ ان کے سر پر باندھا گیا تاج رکھا گیا باشاہت کا امارت کی تیس ہے بھائی وہ کرونوں لوگ پیر چومتے ہیں مرید ہوتے ہیں بیعت ہوتے ہیں ہاں تو جس طرح بریلویوں کے اندر خلافت اور امارت چلتی ہے نا کہ باپ کے بعد بیٹے کے بعد بیٹے کے بعد بیٹے کے بعد بیٹا پوتا 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 سارے کے سارے خلافت کا جو ہے تاج امامہ مولانا ابو حسن صاحب ندوی لکھتے ہیں کہ امامہ ان کے سر پر باندھا گیا اور آپ سے میں پوچھوں کہ یہ پگڑی باندھنے کی رسم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے دے تو کیا حضور کی پگڑی انہوں نے اپنے سر پر رکھی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جب حضرت عمر خلیفہ المسلمین بنے دے تو کیا حضرت عمر نے ان کی پگڑی اپنے سر پر رکھی تھی اور حضرت عمر کے بعد میں حضرت عثمان غنی بنے تو انہوں نے ان کی پگڑی رکھی یہ کیا ہے یہ دھونگ دھتورے یہ دھونگ دھتورے یہی ہے تاگی تبلیغیوں کو مرعوب کیا جائے کہ اب حضرت جی کی کا لقب جو ہے بزرگیت کا ان کا منتقل ہو رہا ہے بڑے صاحب زادے کے پاس اب آئیے اور بھی میں آپ کو حقیقت بتاؤں اس کے بعد حضرت جی کا وہ ہوتا اب مولانا یوسف صاحب تھے کچھ دن تک ان کا انتقال ہو گیا جو حضرت جی کے سب سے بڑے بیٹے تھے مولانا علیہ صاحب سے جب ان کا انتقال ہو گیا تو بیچارے ان تبلیغی جماعت کے لوگوں نے جس کو امیر چنا مانوں ہے میرس کے ایک بڑے عالم تھے دیندار تھے ان کا نام رحمت اللہ تھا ان کو امیر چنا جب انہیں امیر چنا گیا تو ان کے اندر ایک کمی تھی اب دیکھیں سولی سے اب میں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے علماء کے اندر جو زمانے جاہلیت کی ذات پاس اور میں نے کہا برحمد بھی شرما جائے اس قدر ان کے ہاں لاغ لگاؤ ہے میں اس کی دلیل دیتا ہوا آئیے ان کی کتابوں کے حوالوں سے مولانا رحمت اللہ صاحب ان کو امیر چناہت یعنی حضرت جی کا امامہ رکھا گیا لیکن مولانا رحمت اللہ صاحب کی اندر ایک کمی تھی وہ کمی یہ تھی کہ وہ بیچارے شیخ زادے نہیں تھے بلکہ وہ روغنگر یعنی ذات کے تیلی تھے ذات کے تیلی تھے جب ان کے سر کے اوپر تاج رکھا گیا تبلغی جماعت والوں نے انہیں منتخب کیا لیکن ان کے خانوادے میں چیخ اٹھ گئی حلچل مچ گئی اور ایک زلزلہ آ گیا کہ ایک تیلی کو امیر کیسے سنیں تیلی کو امیر کیسے بنائیں اللہ کی قسم تاریخ اٹھاو تبلیغ جماعت کی اور میں یہ حوالے ہیں اس کو کوئی مائی کا لال جو ہے اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے چرانچے ان کی خاندان کا نہ تھا شیخ زادہ نہ تھے مولانا رحمت اللہ اس لیے کیا ہوا کہ جنابِ علی چلاہت شروع ہو گئی اور کیوں نہ ہو کیونکہ بیسہ کی میں نے کہا ان کے بڑے بڑے علماء کے اندر ذات پاک کا بہت چھوٹ چھاپ ہے چرانچہ مولانا محمد شریف آپ مفتی آزم داراللن دیوبن جو ہجرت کر کے وہاں چلے گئے جب مفتی آمانا محمد شریف مفتی آزم پاکستان کے نام سے آت کے ان کی بڑی بھاری بھاری کتابیں بھی ہیں وہ ان کے اندر ان کا ایک حوالہ دے کر کے میں بات آگے بہاتا ہوں وہ اپنی کتاب غیتال غیتالانصاب کے اندر لکھتے ہیں غیتالانصاب میں یہاں تک انہوں نے لکھ دیا کی بخشش اور مغفرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہوگی وہ صرف چار ذاتوں کو ہوگی شیخ سید مغل اور پتھان یہ چار لوگ ہیں جن کی مخشش اور مغفرت اللہ تعالیٰ کیا ہوگی بخیہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی نعوذ باللہ میرے تبلیغی بھائیو مسلمانوں کے اندر کتنے جمال کتنے ذات پات لوگوں نے بنائے ہیں ہم ذات پات کے قائل نہیں ہیں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْبَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کتاب و سنت کے ایک دائی ہونے کی حضیت ہے اور کتاب و سنت کے ایک علمبردار ہونے کی حضیت ہمانے ذات پات نہیں ہے لیکن سنو اللہ کی پہلہاں یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیز اللہ تک پہنچ کے مغفرت صرف شیخ سید پتھان اور مغل کی ہوگی بقیہ شتی کی مغفرت نہیں ہوگی اور میں سمجھتا ہوں اگر تبلیغی جماعت میں اور ابھی ذات پات کے لوگ ہوں تو اپنی خیر منائیں توبہ کریں اور بھاگیں بھائی کتاب و سنت والوں کے پاس آئیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تم کسی بھی ذات کے ہو تم کسی بھی ذات کے ہو اور تم ابھی مسلمان ہوئے ہو کسی ذات پاتے تمہارا لگ لگاؤ نہیں ہے لیکن اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تمہارے اندر ایمان ہے اور کتاب و سنت کو لازم مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوگے انشاءاللہ اور ان کے ہاتھوں سے آپ ایک کوثر پی ہوگے اور ان کے بیچوں میں کہاں پھتے ہوئے بچاروں کے جو ذات پات کو بانٹ کر کے کہتے ہیں صرف چار ذاتیں مخشش اور محفرت کے حامل ہو سکتی ہیں اور خیر یہاں چھوڑے آپ اس بات کو آگے بڑھتے ہیں کہ اب امیرِ امیر علیاتی علیاتی جماعت کے جو امیر بنے وہ ذات کے تیلی تھے بچارے مولان رحمت اللہ علیہ صاحب اب بھاگ دور شروع ہوئی اب بھاگ دور شروع ہوئی اور یہ کہاں جانے لگ